یو بی کے بارہ بانکی میں عمارت گرنے سے ایک بڑا حادثہ ہوا ہے حادثہ میں دو لوگوں کی موت کی خبر ہے بڑی خبر اس وقت کی بارہ لوگوں کو بچائے گیا اور حادثہ میں لگ بگ چودہ لوگ غائل بتائے گئے رات بچاؤں کارے لگاتار جاریہ ایس ڈی ایر ایف کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور ساتھی اتر پردیش کے بارہ بانکی میں جو سوموار کو صبح یہ بڑا حادثہ ہوا ہے اس کے بعد جہنکار یہ بھی مل پائی ہے کہ تین منزلہ پکا مکان تھا وہ ڈہ گیا اور دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چودہ لوگ غائل بتائے گئے آخڑا بڑھ سکتا ہے یہ ڈر لگ رہا ہے ان میں سے دس غائل کو پہلے لکھنوں کے ٹراما سنٹر میں ریفر کیا گیا تھا گھٹنا کے بعد گاؤں میں کوہرام کا ماحول تھا یہ حادثہ فتے پور تھانا شیطر میں ہوا ہے جہاں پر حاشم نام کے ایک شخص کا تین منزلہ پکا مکان زمین دوز ہو گیا مکان کے ملبے میں آس پاس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی ڈب چکے تھے حادثے میں پہلے دو لوگوں کی موت کی خبر سے ہم نے آئی تھی جس کی پشتی زلہ اسپتال کے سی ایم ایس نے کی تھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایس دی ایف کے ٹیم موقع پر موجود رہے کر کس طریقے سے ریاض کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو بجائے جاسکے جو اس ویلڈنگ کے نیچے ڈبے ہوئے تھے واقعی میں بڑا درنا کی حادثہ ہوا ہے بارہ بنکی میں لوگوں کے ابھی بھی دبے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے ان کو بجانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ایس دی ایف کی ٹیم تنیت موقع پر پہنچ گئی تھی جب یہ جانکاری دی گئی رہت بچاوکارے بھی جا رہی ہے سانی لوگ بھی مدد کر رہے ہیں اس ٹیم کی اور کسی بھی طرح سے بس لوگوں کو بچانا ایک سب سے بڑا مقصد ہے باقی سوال بعد میں کی بلڈنگ کیوں گری کیسے گری کیا لاپروائی کیا کان رہا یہ بات کے سوال ہے فلحال لوگوں کی جان ضروری ہے اور بارہ بنکی کے حادثے پر اتر پدیش کے جبٹی سی ایم بریجش پا تھک کا بھی ایک بیان سامنے آئے انہوں نے اپنی اور سے جانکاری بھی دیا اور بٹایا بھی ہے کہ بارہ بنکی کی گھٹنا کی سرکار گمبھرتا سے جاج بھی کرے گی ایس ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور فلحال گھٹنا کو لے کر سرکار بہت گمبھرتا دکھا رہی ہے یہ بات کہی ہے جبٹی سی ایم نے ایس ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر لگی ہوئی ہے کام چل رہا ہے لوگوں کو بچانے کا پریاس جاری ہے اور لوگوں کو بچائے جائے گا سنواتے ہیں کیا کچھ کہا گیا بارہ بنکی کی گھٹنا کو سرکار نے گمبھرتا کے ساتھ لیا ہے ایس ڈی آر ایف ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر ہیں بچاؤ کاری جاری ہے پہلے ہماری جو میداری ہے کہ سبھی جو وہاں پر فسے ہوئے لوگوں ان کو ہم سرچھت نکالیں اور جو گھائل ہوئے ہیں ان کو علاج دلائیں اور اس بے استقلے سرکار لگی ہوئے وہاں پر اور ریشکیو جاری ہے